دن دہاڑے کھلے آم مرمم ہتیا کی گئی یہ اپنے میں درشادہ ہے کہ اپرادیوں کا منوبل کتنا زیادہ بڑا ہوا ہے اور چنتہ صرف ہتیا کو لے کر نہیں ہے ہتیا میں پرساشن کی بھومکہ کو لے کر بھی ہے جس طریقے سے ہتیا کے بات پریوار والوں کو اروس پڑوس والوں کو ان کو جس طریقے سے پرطارک کیا جارہا ہے رات بے رات آ کر جس طریقے سے ان کو مارا پیٹا درائیا دھنکایا جارہا یہ اداسین رویہ دکھاتا ہے ستادی پرساشن کی پریوار کا کھانے کمانے والا صدق سے کھویا ہے اس پریوار میں ایسے میں پریوار کو نہ کوئی سرکشہ دی گئے نہ پریوار کی حفاظت کے لئے کوئی قدم اڈھائی گئے آج ایک ہتیا ہوئی ہے کل کو اس پریوار کی آگل بگل سے کسی اور کی ہتیا ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کے لئے افسوس اس بات کا اور زیادہ ہے کہ ستانی پرساشن اس پی صاحب فون تک اس پی نے اڑھانا ضروری نہیں شمعا ہم لوگ آئے اتنی دیر سے ہم لوگ فون لگا رہے ہیں بہرال یہ تمام باتیں لکت روپ میں بیہار کے گرہ مندری جو بیہار کے مکہ مندری بھی ہیں ان کو گریہ سچپ کو ڈی جی پی پر اور ستانی اس پی کو لکھت روپ میں بھی شکایت کی جائے گی کہ جس طریقے سے ابھی تک پریوار نے جن لوگوں کا نام دیا ان سے سمبھفتہ ابھی تک پوشتاش تک نہیں ہو پائیے اور ایسے میں پریوار کو بار بار جو دھمکی مل رہی ہے پریوار کو کسی طریقے کی سرکشہ مویاں نہیں کرانا کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ سمبھفتہ اپرادیوں کو سنرکشن ستھانی پرساشن کے دوارہ مل رہی ہے ایسے میں پریوار مانگ کرتا ہے کہ سی بی آئی سے اس کی جانچ ہو میں بھی لکت روپ میں مکہ منتری نتیش کمار جی سے ہم لوگ یہ مانگ کریں گے کہ سی بی آئی جانچ کی سفارش راج سرکار سے کر دی جائے کیونکہ راج سرکار سکشم نہیں ہے اپرادیوں کو پکڑنے میں رچ سرکار سنرک شہدہ رچ سکشم نہیں ہے رچس ر ف quem موسیقی